اسلام علیکم میں ہوں شہزاز لیو اباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزاز اباسی پوڈکاست آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک منجوی پارلیمنٹیرین جو کہ نہ صرف ایک سیاستدان ہے بلکہ سماجی کارکون ہونے کے ساتھ ساتھ قومی اور بیرل اقوامی طور پر ایک بہترین پہچان رکھتے ہیں آپ مظفر گھڑ کے دور افتادہ علاقہ میں پیدا ہوئے اور ماسٹر کے ڈگری کمیونکیشن میں حاصل کی اور اس میں گورل میڈل حاصل کیا سکول کے ابتدائی دینوں سے ہی آپ اسلامی جمعی طلبہ کے پلیٹ فارم سے منسلک ہوئے اسلامی جمعی طلبہ میں پھر آگے چلتے ہوئے آپ زلہ صوبہ اور مرکز سے ہوتے ہوئے پھر اسلامی جمعی طلبہ پاکستان کے دو بار نازم اعلیٰ منتخب ہوئے سیاست میں بھی آپ کافی آگے رہے اور اہل لاہور نے آپ کو چار بار قومی اسمبلی کا رکم منتخب کیا آپ قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر بھی رہے اس کے بعد مختلف جو قائمہ کامیٹیز ہیں قومی اسمبلی کے اس کے چیئرمن اور ممبر رہے اور اسی طرح سے جو ملی اگجہتی کانسل ہے قاضی حسین احمد مرہوم کے ساتھ آپ کا بہت ہی رفاقت رہی اور وہاں پر انہیں کافی بہترین کام کیا آپ اس وقت جمعی اسلامی پاکستان کے نائب امیر ہیں اور ملی اگجہتی کانسل کے سیکریٹی جنرل ہیں جی ہاں میری مراد جناب لیاقت بلوچ ہیں لیاقت بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پرڑا کے لیڈر بات ہوگی آپ ذرا اپنے تھوڑا سا بچپن لڑکپن کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پہ تو میرا تعلق ملتان اور مظفرگڑھ سے ہے میں ابھی بالکل ہی چٹی ساتھویں میں پڑھتا تھا کہ والد صاحب کو انتقال ہو گیا پھر میری والدہ جو ایک سکول ٹیچر تھی اسی طرح ہماری پوری فیملی میں بھی ایک ایجوکیشن فیڈ سے ہی تعلق تھا بہرحال اپنے خاندان کے بزرگوں اور اپنی والدہ کی سرپرستی میں ہم نے ملتان میں بھی مظفرگڑھ میں لیہ میں تعلیم حاصل کی اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ میں آئے اور سٹوڈنٹ پولٹکس میں اپنا ایک فعال کردار ادا کیا اسلامی جمعیت طلبہ کی مختلف ذمہ داریوں کے بعد پنجاب انویسٹری میں آئے پنجاب انویسٹری میں بھی میں سیکریٹی رہا پھر پریزیڈنٹ بھی رہا پھر جو سٹوڈنٹ کانسل تھی اس کا بھی میں چیئر مین رہا اس طرح یہ بس ایک مسلسل جاری ہے کام سفر بڑھتا گیا اچھا اب بلوش صاحب یہ بتائے کہ جمعیت طلبہ کی جو اکثر لوگ ہیں ہم نے دیکھا بڑے سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں بڑے منکسل مزاج ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں تو کیا جمعیت طلبہ کی جو لوگ ہیں ان کے تربیت میں کچھ ایسے ہے یا نساب میں پڑھایا جاتا ہے نہیں تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے لٹریچر کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن بنیادی چیز تو دین کا تعلق ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اپنے عشق کا اپنی ووستگی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے لئے رول مارڈل تو انہیں کی ذاتِ گرامی ہیں اس لئے یہ مجموعی طور پر جو ہے کہ وہ اسلام کی اور دین کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ایسے کروفر میں رہنا اکڑ میں رہنا غرور میں رہنا تکبر میں رہنا نہ آدمی کو اس کا اپنا فائدہ ہے نہ معاشرے اور سماج کا فائدہ ہے اور جو سادگی ہے آجزی ہے یہی اللہ کو پسند ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماع اسلامی کے افراد میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا نعمت بھی ہے اس کا کرم بھی ہے اور یہ دین کی تعلیمات کا اثر ہے کوئی مصنوعی طریقے سے تو یہ چیزیں نہیں ممکن ہو سکتا بلکل ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئی سی آئی سی ہے جو انٹرلاشر کمیٹی اف ایٹ کراوس ہے یونائٹی نیشنز ہیں او آئی سی ہے یہ دنیا کی بڑی تنظیمات میں سے ہیں لیکن جو بی جے پی ہے اس کے ساتھ وہ دنیا کی بڑی پولٹیکل پارٹی ہے لیکن سٹرکچر کے حساب سے پوری دنیا کے اندر ایک پھیلے ہوئی تنظیم جو ہمیں نظر آتی ہے اور بالخصوص مسلم امہ کے جو کنٹریز ہے اس میں اس میں جماع اسلامی ہمیں کہیں کہ نظر آتی ہے تو ذرا تھوڑا اس پہ روشن ڈالیں کہ جماع اسلامی کن کن ممالک میں موجود ہے یا ان کی حکومتیں رہی ہیں دیکھیں بنیادی طور پہ جماع اسلامی جب نائنٹین فارٹی ون میں مولانا سیدہ بلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تشکیل دیا تو اس وقت بھی سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں جماع اسلامی تھی پھر جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان بن گیا اور برے صغیر کی تقسیم ہو گئی تو پھر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو انڈیا میں لوگ رہ گئے ان سے کہا کہ یہ اب آپ کا اپنا کام ہے کہ اس کام کو دین کے کام کو اس کی دعوت کے کام کو کیسے چلانا ہے اسی طرح پاکستان میں وہ خود موجود تھے اور یہاں جماع اسلامی جو پہلے سے بھی تشکیل پا چکی تھی اور اس کو پھر یہاں منظم کیا گیا اس لئے جماع اسلامی جو ہے وہ اپنے دستور کے مطابق اپنے ملک کے اندر کام کی پابند ہے دنیا بھر میں اگر کہیں بھی دینی کام ہو رہا ہے قرآن و سنت کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے لٹریچر کی بنیاد پر لوگوں کی وبستگی ہے اور مارکت العراہ ان کی تفسیر جو تفہیم القرآن ہے اس کی بنیاد پر جو ذہن سازی ہے وہ ایک نظریاتی اور ذہنی قرب تو ہے لیکن ارگنائزیشن کے اعتبار سے اس کے ذابطوں کے اعتبار سے ہر ملک اپنے اپنے دائرے میں اور اپنے اپنے محول میں کام کرنے کا پابند ہے وہ جماع اسلامی پاکستان کا کوئی بھی پابند نہیں ہے چاہے وہ منگلہ دیش میں ہے انڈیا میں ہے مقبوضہ کشمیر میں ہے سری لنکا میں ہے یا اسی طرح مختلف ممالک کے اندر مختلف اسلامی بنیادوں پر جو کام ہو رہے ہیں وہ ہر کوئی اپنے اپنے ملک کے اندر کام کا پابند ہے اپنے ملک کے اندر اس کی مرکزی مجلس سے شورا وہ پالیسی ساز ادارہ ہے اور ہم اپنے دستور کے مطابق پاکستان کے اندر ہی کام کرنے کے پابند ہیں یہیں قیادت اور نظام کو بدلنا یہ ہمارا حد اپس اور ہمارے پیش نظر ہیں ٹھیک ہے اچھا بلوج صاحب ابھی جو ریسنٹ صورتحال ہے پوری دنیا جس کی طرف مرکوز ہے اس کی توجہ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ایسا ممکن نظر نہیں آرہا کہ اس کے لئے کوئی ریلیف بہت جلدی ملے گا غزہ کی مکمل ناکہ بندی ہے عدویات نہیں پہنچ رہی ریلیف گرز وہاں نہیں پہنچ رہے مساجد کو اور جو ایمرجنسی کی جتنی بھی سہولیات ہیں ان سب کو ملیہ میٹ اور پھر انفرسکچروں کو خراب کیا جا رہا ہے اور اس قدر عذیتناک سلوک ہے بے رہم سلوک ہے اور دنیا خاموش ہے سوائے ایک اد ملک کے کوئی اس کی توانہ آواز نظر نہیں آرہی تو کہاں ہیں بلوش صاحب یہ بات تو بالکل واضح اور حقیقت ہے کبھی فلسطین فلسطینیوں کا ہے قبلہ اول عرض انبیاء یہ فلسطینیوں کا ہے مسلمانوں کا ہے اسرائیل ایک سہونی ریاست ہے اور ایک ناجائز ریاست ہے امریکہ برطانیہ اور یورپ کی طرف سے اس کی ایک ناجائز سرفرستی کی جاتی ہے یہ جانبداری ہے تعصب ہے اور اسلام اور مسلم دشمنی کا ایک رویہ ہے اسی طرح ہماس نے جو طوفان الاقصہ ایک آپریشن کیا ہے تو وہ تو جنگ آمد با جنگ آمد والا معاملہ ہے کہ جب ان کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی لیکن اس انشیٹیو کی وجہ سے فلسطین پوری دنیا میں بھی مسئلہ پھر جاگر ہوا ہے اور اس امریکہ برطانیہ یورپ اور اسرائیل نے جو ایک ماحول بنا لیا تھا کہ تمام اسلامی ممالک سرنڈر کریں اور اس کو تسنیم کر لیں اس واقعہ نے ہر ایک کو اثر نو سوچنے کا موقع دیا پھر امریکہ برطانیہ اور اسرائیل جو سمجھتے تھے کہ اب وہ ہر چیز پر حاوی ہو گئے ہیں اس ایک واقعہ نے ان کے غرور اور تکبر کو توڑ دیا ہے لیکن اس کے رد عمل میں جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے بستیوں کو تباہ کر رہا ہے انسانیت انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے اور انسان کشک کی جا رہی ہے نسل کشک کی جا رہی ہے اور آج وہاں ریلیف بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے خوراک کی قلت ہے پانی کی قلت ہے عدویات کی قلت ہے ہسپتالوں پہ بمباری ہے پناکزین کیمپوں پہ بمباری ہے اس اعتبار سے امریکہ برطانیہ اور اسرائیل جنگی جرائم کے مرتقے بور رہے ہیں اور ایک دہشتگردی کا ایک بڑا منبا بن گئے ہیں اور پوری دنیا کی امن کی ایک بڑی تباہی کا باعث بن گئے ہیں لیکن اقوام متحدہ میں اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو امریکہ وہاں بھی اس کو ویٹو کرتا ہے اور وزراء خارجہ اوائیسی کے اکٹے ہوئے لیکن انہوں نے بھی کوئی موثر کاروائی نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگرچہ تجاج تو ہو رہے ہیں ابھی گزشتہ دنوں ہم نے فلسطین کانفرنس اسلام آباد میں منقق کی اس میں قومی القدس کمیٹری قائم کی گئی جس کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں آج بھی اسلام آباد میں میڈیا کانفرنس تھی جس میں ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اوائیسی کا سربراہ اجلاس بلائے جائے اور پاکستان کی حکومت اپنی جو کمزور حکمت عملی ہے اس سے رجوع کرے اور سفارتی محاص پر اپنا ایک موثر رول ادا کرے اسی طرح یہ بھی طے کیا گیا کہ پچیس تاریخ کو علماء مشایخ قومی فلسطین کانفرنس لاہور میں منقق ہوگی اور انتیس اکتوبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں فلسطین کے عوام سے یکجیتی کے اظہار کے لیے ایک بڑا ملین مارچ ہوگا جس میں تمام جماعتیں تمام دینی جماعتیں سیول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوں گے اور اس کے انتظامات کا آغاز کر لیا گیا ہے سریک ہے اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اتحاد بیل مسلمین کے چونکہ آپ دائی رہے ہیں قائد صاحب اسے مل کے آپ نے بڑا کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر یہ سوال بھی لے لیں کہ جو مختلف بلوکس بن رہے ہیں ابھی سپیشل جو ایک کافی اس میں ایران میں اور پھر پاکستان کے اندر اور پھر سب لوگ مل کے ایک سعودیہ اور ایک پورا بلوک کا ایک پیغام ہے جس میں چائنہ ہے اور روشیہ ہے اور ایک طور دوسر بلوک ہے تو اس کو کس منظرنامے میں دیکھتے ہیں دیکھیں نا ایک وقت تھا کبھی امریکہ ایک بڑی سپر پاور کی احسیت سے اپنے آپ کو منوارا تھا لیکن پہلے اس کو ایران میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اب افغانستان میں جو ہے اس کی شکست اس کے لیے ایک بڑی کمزوری اور بربادی کا باعث بن رہی ہے ٹھیک ہے اس لیے امریکہ اب دنیا پر ایک یونی پولر کی احسیت نہیں رکھتا ٹھیک ہے اور اسلامی ممالک میں جو ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی جو کشیدگی تھی اس نے عملا پورے عالم اسلام کو تقسیم کر دیا ہوا لیکن اب ایک طرف امریکہ کی کمزوری ہے دوسری طرف سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی جو بحالی ہے یہ خود ایک مصبت علامت ہے اسی طرح چائنہ ہے روس ہے یا اسی طرح کے باقی جو صورتحال ہے وہ ایک نئی سفبندی تو ہو رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھی پہلے بھی اگر امریکہ یونی پولر کی حسیت رکھتا تھا تو اسلامی ممالک تقسیم ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی بھی رول نہیں ادا کر پاتے تھے اب کوئی ایک نئی سفبندی ہو جاتی ہے اور اس میں بھی عالم اسلام اپنی جگہ تقسیم رہتا ہے تو پھر بھی کوئی رول نہیں ادا کر سکے اس لیے ہمارا موقع تو یہی ہے کہ عالم اسلام کو متعد ہونا چاہیے وعدت اور یکجیتی ہی ہمارے بورانوں کا علاج ہے اور اپنے آپ کو ان تقسیم در تقسیم سے نکال کر ایک بڑے نصب علین ایک بڑے مقصد اور ایک بڑی منزل کے لیے جد و جہد کے لیے کٹھا ہونا چاہیے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلم ممالک کے سربراہ اب یہ چھوٹے موقع سے ہٹ کر ایک بڑا اور وسیع اور بڑے تناظر میں اپنا موقع اختیار کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظہر ہے کہ اس میڈلیسک کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پلسطین کا ہے اس حوالے سے لوگوں کی توقعات ہیں کہ سعودی عرب اسے لیڈ کرے اور اس میں اپنا ایک قائدانہ کردار ادا کرے اور پاکستان جو جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ اہمیت رکھتا ہے لیکن پاکستان کو بھی افغانستان اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کی مضبوطی کی بنیاد پر اسے عالم اسلام کی سطح پر ایک یکجیتی کا اور اتحاد کے لیے اپنا ایک موثر اور قلیدی کردار ادا کرنا چاہیے اچھا ابلویس صاحب ہر پارٹی کے ہم دیکھتے ایک عمر ہوتی ہے چالیس پچاس سال اس کو مزید انرجیٹک ایک تحریک کی ضرورت ہے اس کو مبلائز کرنے کے لیے میں خود دیکھیں نجی کہ ہمارے دنوں میں تو تقسیم نہیں کیا جا سکتا بنیادی منبع اور سورس جو ہے وہ تو اسلام ہے قرآن و سنت کی بنیاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے کار اور انقلاب ہے تو اس لیے جیسے مولانا محدود رحمت اللہ علیہ تھے وہ نہیں رہے تو میاں تو فیل محمد صاحب لے کے چلیں میاں تو فیل محمد صاحب نہیں رہے تو قاضی حسین احمد لے کے کافلہ چلیں وہ نہیں رہے تو سید منور حسن صاحب لے کے چلیں منور حسن صاحب نہیں رہے تو سراج الہاق صاحب لے کے چل رہے اس لیے جماعت السلامی کے اندر وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی اس کو منطبق نہیں کیا جا سکتا یہ ایک نظریاتی تحریک ہے اور اس کے اندر مرکز ہے صوبہ ہے ظلہ ہے مقام ہے ہر ایک متعین مدت کے بعد تبدیلی آ جاتی جس کے مطابق نیا خون نوجوان ہم بالکل آئے تھے تو نوجوان تھے طالب علم تھے آج ہم اپنی کہ اس کافلے کو اس کاروان کو سنبھال لیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تجزیعے جمعہ اسلامی جیسی تنظیم پر فٹ نہیں ہوتے جو باقی مفادی یا دنیاوی یا ایک وقتی اور جذباتی محول کے اندر جو کام کرنے والی تحریک تنظیم ہوتی ہے اس کے مقابل میں جماعہ اسلامی کا برکل ایک الگ دینی اور نظریاتی کردار ہے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے اندر کے آدار بہت پال ہیں جماعہ اسلامی کے ویژن دوزہ تیتیس ہے اس کے بارے میں تھوڑا متصر بتا دیں کہ وہ کیوں اس وقت تک ممکن نہیں ہے جس میں جماعہ اسلامی کے اندر اس چیز پہ اتفاق ہو گیا کہ ہم نے الائنسز کی پالٹکس میں اس سال کیا ہے ہم نے ایجسمنٹ کی ہیں ہم نے دینی جماعتوں کا بھی اتحاد بنایا ہے اور سیکلر جماعتوں کے ساتھ بھی ہم نے اتحاد بنایا ہے لیکن ہم تو اپنی جگہ مخلصانہ کام کرتے ہیں لیکن اتحاد بننے کے بعد جو ایک بڑے بلند مقاصد ہوتے ہیں اس سے نراف کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک بڑی مایوسی پیدا ہوتی ہے اور لوگ ہمارا کارکن یہ سمجھتا ہے کہ ہم کیوں ان کے رحموں کرم پر ہوتے ہیں اس لیے جماعت اسلامی کے اندر ایک مکمل اتفاق ہے کارکن پہ اتفاق ہے کہ بھی ہم جہاں بھی ہیں لیکن اپنے منشور کے ساتھ اپنے کردار کے ساتھ اپنے پرچم کے ساتھ اور اپنے ترازو نشان جو انتخابی ہے اس کے ساتھ ہمیں عوام سے رابطہ کرنا چاہئے جب لوگ آزمائے دھڑوں سے نے اچھی ساک دی ہے اور ایک اچھی بنیاد دی ہے ہمیں ووٹرز کے ساتھ خواتین کے ساتھ نوجوان کے ساتھ کسان کے ساتھ مسدور کے ساتھ ایک وسی رابطہ کر رہے ہیں قومی اور سوائی اسمبلی کے امید واران بھی ہم نے متعین کر دی ہیں تو الحمدلللہ جماع اسلامی کے ہمارا حدب ہے مرلہ بار انشاءاللہ ہم اس پوری تحریک کو لے کر آگے بڑھیں ابھی جو نواسیف صاحب ہیں وہ آ چکے ہیں یہ بتائی کہ جس دھڑلے سے ان کو لائے جا رہا ہے تو وہ ملک کے لئے کتنا مفید ہوگا اور دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ اندر ہیں اب لیڈرز کو تو اسی طرح سزا بھی ہوتی ہے وہ سیاست سے باہر بھی ہوتے ہیں سیاست کے اندر بھی آ جاتے ہیں یہ کو پاکستان کی سیاست میں پہلا موقع نہیں اصل چیز ہے کہ ملک میں صاف شفاف انتخاب ہونا چاہئے قبل از انتخابات دھاندلی اور مس ڈیڈ نہیں ہونا چاہئے ہم یہ نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ ملک میں واپس آئیں لیکن جیسے وہ ملک سے جاتے ہیں وہ بھی بائی ارینجمنٹ جاتے ہیں اور اب ملک میں واپس آئیں وہ بھی ایک بائی ارینجمنٹ آئیں ہم کسی بھی لیڈر کا ملک میں آنے کا خیر وقت ہم دے رہے ہیں تو دوسرے کو انکار نہ کریں بائی اعتماد الیکشن ہونا چاہیے صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصل ضرورت یہ ہے کہ اب اس انتخاب کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے تو جمع اسلام کے موقف ہے ووٹ کی تناسب کے اس کی نمائنگی دینی چاہیے وہ تو ایک الگ چیز ہے نی متناسب نمائنگی تو اس کو آپ جسے قاضی فائز عیسیٰ کے پاس لے جانے چاہیں گے یہ سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ تو سیاسی جماعت نے خود تیہ کرنا ہے سب جماعت کے بعض جماعت کے منشور میں بھی موجود ہوتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت بھی ہم الیکشن کمیشن میں اپنی تجاویز دیتے ہیں تو پرپورشن اور ریپیزنٹیشن پہ ہم اپنی تجاویز دیتے ہیں لیکن باقی پارٹیاں اپنے منشور کے مطابق بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ عدالت کا نہیں ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ کا نہیں ہے یہ سیاسی قیادت تو سیاسی جماعتوں کو تیار کرنے کا ہے یہ ہی تیار کر لیں گے تو پارلیمنٹ میں بھی چیز ہیں ویسے تیار ہو جائیں گے ان کے اندر اختلاف رہے گا تو کوئی چیز بھی نہیں تیار ہو سکے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بلویس صاحب نے ہمارے پرگرام کے وقت نکالا ناظرین انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اجازت اللہ بہت شکریہ بھی